چھترپور جلے کے لفکش نگر تھانا ٹی آئی پر ایک کسان نے چوری کے آروپ میں غلط فسانے کا آروپ لگا کر دو دن تک پولیس اسٹیشن میں بند کر مارپیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے ایس پی نے اس معاملے کی جانچ کے عادش دیئے ہیں کسان تیس سنگ بیلار نے لفکش نگر تھانا ٹی آئی راجیش بنجارے پر آروپ لگایا کہ انہوں نے اسے چوری کے معاملے میں فسانے کی کوشش کی اور جبردستی چوری قبلوانے کے لیے مارپیٹ کی کسان نے بتایا کہ وہ پیپرمنٹ کی کھیتی کرتا ہے دو مہینے پہلے سنجے نگر میں پیپرمنٹ ویہ پاری کا دس لاکھ روپے سے بھرا ویک چوری ہو گیا تھا اس سمیے وہ اپنا پیپرمنٹ اس ویہ پاری کو بیشنے کیا تھا تب ہی سے ٹی آئی انہیں پریشان کر رہے ہیں چار دن پہلے اسی چوری کے آروپ میں ٹی آئی نے بلا کر چوری قبول کرنے کا دواب بنا کر کھانے میں جم کر مارپیٹ کی پی آئی کی اس حرکت سے پریشان کسان نے اس معاملے کی شکایت ایس پی سے کی ہے جس پر ایس پی نے ایڈیشنل ایس پی کو اس پورے معاملے کی جانچ کیا دیتی ہے ملوچو جوتوں سے ایتنا سوی ارے میں چور ہوتا تو میں وہاں رہتا سوی میں تو کسان ہوں چوری کرنے سوی گیا تھا میں اپنا مال بیچنے گیا تھا کہاں کہاں چوٹے آئیں میرے کو پیر میں لگا میرے پیر سے نینگتے بنا اور میرے سینے میں اسی دن سے پیٹ میں درد ہے کتنے دن بند کری رہے تھا میرے کو دو دن بند کیا انہیں چوہویس کو نکال کے گئے انہیں پچیس کو گیارہ بجی رات میں چھوڑا اور میں وہاں سے پھر پیدل آیا گھر پہ پھر میرے کو بولایا انہیں ستہ ایس کو ستہ ایس کو پورے دن راہ میں وہاں تھانے میں کوئی نہ مجھے انہیں کوئی بیٹھا رہے گئے کچھ نہ پوچھا آئے چلے گئے بن جارے جی اپنے آئے سام کے گائے سے مارا آپ تمہیں پلس والے میں بیلٹوں سے مارا پٹا اور دنڈے سے اور جوٹوں سے اور لاتوں سے مارا مجھے وہ گالی تھی انہیں بے تمیچ کی گالی تھی دنگر میں دو ماں پور بیک بڑی چوری ہوئی تھی اس میں پوستاج کے لیے جو فریادی ہیں ان کو بلائے گیا تھا ان کے دوارہ کوئی شکایت کی گئی جس کی جہاں چڑیش لسپی سر پہ کرائی جا رہی ہے جدی صحیح پائی جاتی ہے تو پھر بھی دینوں سارا آگے ہی کاروے کی جائے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے کھوٹ میتی تک دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز